بلہ رکھ بانی رہیم اسلام علیکم ورلڈ پیس کمپلیٹ کورس میں آپ سب کو ویلکم آپ سب کو خوش آمدید آج کیس لیکچر میں میں آپ کو سکھانے والا ہوں کہ ورلڈ پیس پر اپنی خود کی ویب سیٹ بناتے ہوئے آپ نے چائلڈ پیجز کیسے کریئٹ کرنے ہیں چائلڈ پیجز کریئٹ کرنے کا کیا پرپس ہوتا ہے کیا ان کا مقصد ہوتا ہے کس لیے وہ یوز کیے جاتے ہیں کس لیے کریئٹ کیے جاتے ہیں اس کے بعد اسی ویڈیو میں ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے ورلڈ پیس پر اپنی ویب سیٹ بناتے ہوئے کومنٹس کے سیکشن کو کیسے آف کرنا ہے کیسے آن کرنا ہے کسی کا کومنٹ آ جاتا ہے اس کو کیسے ریپلائی کرنا ہے کومنٹ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے کرنا ہے مطلب کومنٹ کا تمام کا تمام سیکشن آپ نے کیسے ہولڈ کرنا ہے کیسے اس کو پرفارم کرنا ہے ٹھیک ہے بہت آسان سا طریقہ ہے بہت آسان سا میتھڈ ہے ویڈیو کا کوئی بھی پارٹس کمت کیجئے گا اس کے علاوہ کسی جگہ پر آپ کو کوئی پرابلم بلتی ہے آپ مجھ سے ٹیلیگرام پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنی ویڈیوز میں میں جتنی بھی امپورٹنٹ فائلز شیئر کرتا ہوں تمام کی تمام فائلز آپ کو وٹس ایپ کے چینل اور ٹیلیگرام کے چینل پر دیکھنے کو ملیں گے دونوں چینلز اس کے لنک آپ کو نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیکھنے کو ملیں گے تو کائنلی ان کو فالو لازمی کر لیجئے گا بیسٹ ہو گیا تو بینہ کوئی دیر کیے چلتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین کی طرف تو یہ ہم اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر آ چکے ہیں میرے سب نے ورل پریس کا ڈیش بورڈ اوپن ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس ویڈیو میں چائلڈ پیج کریٹ کرنا سکھاتا ہوں کیا مقصد ہوتا ہے اس کے بعد ساتھ ہی اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے پیجیز پر یا کیٹنگری کوئی بھی پوسٹ آپ کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ پر ورل پریس کی ویب سائٹ پر تو اس پر کومنٹس کو کیسے آن کرنا ہے کومنٹس کو کیسے آف کرنا ہے اور کومنٹس سیکشن کو کیسے آپ نے مینیج کرنا ہے کون سے کومنٹس کو آپ نے اپروو کرنا ہے کسی کے کومنٹس کو آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ نے کیسے ڈیلیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے چائلڈ پیج کرنے کے لیے لیفٹ سائٹ پر آپ کو ورل پریس کے ڈیش بورڈ میں پیجیز کا آپشن نظر آ جائے گا سیم اسی طرح چائلڈ پیج کریئیٹ کیا جاتا ہے لیکن اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے آپ نے پیجیز کے آپشن میں آ جانا ہے مطلب جس طرح سے آپ اپنا اریجنل پیج پیرنٹ پیج جو وہ کریئیٹ کرتے ہیں سیم اسی طرح چائلڈ پیج بھی کریئیٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے لیفٹ سائٹ پر پیجیز کے آپشن پر آ جانا ہے پیجیز کے آپشن پر کلک کر کے آپ نے ایڈ نیو پیج کے آپشن پر کلک کر دینا ہے مطلب جب آپ پیجیز کے آپشن پر ماؤس لے کر آئیں گے تو آپ کے سب نے وہ دو آپشنز آ جائیں گے ادھر آپ نے ایڈ نیو پیج کے آپشن پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے سمپل ادھر آپ نے اپنے اس چائلڈ پیج کا ٹائٹل دینا ہے جو آپ بنانا چاہتے ہیں جیسے ایکزیمپل کے طور پر میں ادھر چائلڈ پیج بنانا چاہتا ہوں ایفیلیٹ ارننگ ٹھیک ہے تو سمپل میں ادھر ایفیلیٹ ارننگ کا اس کا ٹائٹل دے دیتا ہوں ٹھیک ہے ارننگ کے سوری سپیلنگر تو ہو گیا ان کو میں ٹھیک کر لیتا ہوں ایفیلیٹ ارننگ کا میں نے ٹائٹل دیا اب اس کو پبلش کرنے سے پہلے اب اس کو اگر ایسے ہی ہم رائٹ سائیڈ پر پبلش کے بٹن پر پلک کریں گے تو یہ سیم ایسی ڈیس ہمارا جو اریجنل پیج ہوتا ہے اس طرح یہ پبلش ہو جائے گا یہ چائلڈ پیج نہیں بنے گا اس کو چائلڈ پیج بنانے کے لیے رائٹ سائیڈ پر آپ کو آپشنز نظر آ رہے ہوں گے ادھر آپ کو نیچے ایک آپشن نظر آئے گا پیرنٹ کا ٹھیک ہے پیرنٹ کے سامنے آپ کو نون لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کر کے آپ کے سامنے اس طرح کا ایک باکس اوپن ہو جائے گا ادھر آپ نے کلک کرنا ہے اور ادھر آپ نے وہ والا پیج سلیکٹ کرنا ہے جس پیج کے اندر آپ اس کا چائلڈ پیج بنانا چاہتے ہیں سیم ایسیٹیز جس طرح ہم مینیو بناتے ہوئے کیٹیگری کے اندر کوئی اور کیٹیگری بناتے ہیں اسی طرح پیج کے اندر چائلڈ پیج بنانے کے لیے اس کا پیرنٹ پیج سلیکٹ کیا جاتا ہے اس کا پرپس کیا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں جیسے ایکزیمپل کے طور پر اس کا پیرنٹ پیج ہے ارن منی میں ارن منی والے پیج کو سلیکٹ کر لیتا ہوں ادھر سے اور اس کے بعد کسی بھی خالی جگہ پر میں نے کلک کر دینا ہے تو یہ دیکھیں نیچے پیرنٹ والے آپشن کے سامنے ارن منی کا آپشن نظر آگیا مطلب یہ ارن منی کا جو پیج ہوگا اس کے اندر یہ ایفیلیٹ ارننگ کا چائلڈ پیج بن جائے گا سیمپل میں اس کو یہاں سے پبلش کے بٹن پر کلک کر کے اگین پبلش کے بٹن پر کلک کر دیتا ہوں تو ہمارا یہ والا چائلڈ پیج ہماری ویب سائٹ پر سکسیسفولی لانچ ہو گیا ہے سکسیسفولی پبلش ہو گیا ہم آ جاتے ہیں بلاغنگ ڈی ایس ڈاٹ کام والی ویب سائٹ پر اس کو ایک بار ریفرش کر کے آپ کو چیک کرواتا ہوں ہم نے ارن منی کے سیکشن میں یہ ارن منی کا سیکشن ہے اس کے اندر ایفیلیٹ ارننگ کا چائلڈ پیج بنایا لیکن وہ ابھی تک یہاں پر شو نہیں ہوا کیونکہ منیو میں جا کر ہم نے اس کو ایڈ نہیں کیا یہ اوپر والے ہیڈر منیو میں سیم اگین ورلڈ پریس کے ڈیش بورڈ میں آ جاتے ہیں ہم ورلڈ پریس کے ڈیش بورڈ میں آنے کے بعد آپ نے اپیرنس میں جانا ہے منیوز میں جانا ہے منیوز میں جانے کے بعد یہ دیکھیں ادھر سلیکٹا مینیو ٹو ایڈٹ ادھر آپ نے پرائیمری مینیو سلیکٹ کرنا ہے فوٹر مینیو نہیں سلیکٹ کرنا کیونکہ ہم ہیڈر مینیو پرائیمری مینیو ہے جو ہماری ویب سائٹ کا ہم اس میں اپنے چائلڈ پیج کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہ سلیکٹ کیا سلیکٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں رائٹ سائٹ پر آپ کو لیفٹ سائٹ پر ایڈ مینیو ایٹمز کے نیچے پیجز کا جو آپشن نظر آ رہا ہوگا ادھر آپ کو ارن مینی کے نیچے ایفیلیٹ ارننگ والا چائلڈ پیج نظر آ رہا ہوگا آپ نے سمپل اس پر کلک کر کے اس کو ایڈ ٹو مینیو کے بٹن پر کلک کر دینا ہے تو ہمارا یہ والا چائلڈ پیج یہ دیکھیں ایفیلیٹ ارننگ کا ادھر ایڈ ہو چکا ہے رائٹ سائٹ پر مینیو میں سمپل آپ نے اس کو اٹھا کر ارن منی والے سیکشن کے نیچے لے جانا ہے کیونکہ ہم نے یہ ارن منی کا چائلڈ پیج بنایا ہے اور سیم ایز جس طرح کیٹیگری کو ہم کیٹیگری کے اندر کیٹیگری ایڈ کرتے ہیں سب کیٹیگری اسی طرح اس کو ماؤس کی مدد سے پکڑ کر تھوڑا سا رائٹ سائٹ پر کر دینا ہے اور اس کے بعد اگین آپ نے سیو مینیو کے بٹن پر کلک کر دینا ہے تو ہمارا یہ والا مینیو سیو ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں ہم بلاغنگ ڈی ایس ڈاٹ کام والی ویب سیٹ پر اس کو ہم ری فریش کر کے چیک کر لیتے ہیں ری فریش کیا تو یہ دیکھیں ارن منی والا ہمارا پیج آ گیا اس کے نیچے چائلڈ پیج ایفیلیٹ ارننگ کا آ گیا اب اس میں ڈیفرنس کیا ہے ہم اگر کیٹیگری کے اندر کیٹیگری ایڈ کرتے ہیں تو اس کا ڈیفرنس کیا ہے اور پیج کے اندر چائلڈ پیج کریئیٹ کرتے ہیں کام سلیش ارن منی ہمارا پیرنٹ پیج آ گیا اور اس کے اندر سلیش ایفیلیٹ ارننگ ہمارا چائلڈ پیج آ گیا لیکن اگر ہم کیٹیگری کے اندر ڈیریکٹ ادھر سے یہ دیکھیں ڈیریکٹ یہ ای کامرس والی کیٹیگری ہے اس کے اندر اگر میں ایفیلیٹ مارکیٹنگ کی کیٹیگری ایڈ کرتا ہوں سیمپل رائٹ سائیڈ پر اس کو تھوڑا سمیں کر کے اس کو سیو مینیو کے بٹن پر کلک کرتا ہوں اگر آتے ہیں بلاغنگ ڈی ایس ڈاٹ کام والی ویب سیٹ پر اس کو ریفرش کرتے ہیں ای کامرس والی ویب سیٹ کے نیچے ایفیلیٹ مارکیٹنگ کی کیٹیگری صرف اس کے اندر ایڈ کی ہے اس کا پیرنٹ کیٹیگری نہیں ہم نے بنائی سیمپل صرف ہم نے اس کو ایڈ کی ہے اگر میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جناب اوپر یو آرل بلاغنگ ڈی ایس ڈاٹ کام سلیش کیٹیگری اور سلیش ایفیلیٹ مارکیٹنگ یعنی کہ ای کامرس کے اندر ہم نے اس کو ایڈ کی ہے لیکن اس کو ای کامرس کو پیرنٹ کیٹیگری نہیں بنایا اسی لیے اوپر یو آرل میں اس کی پیرنٹ کیٹیگری کا نام ہی نہیں آرہا یہ دیکھیں ارن مانی والے پیج میں ہم نے ایفیلیٹ ارننگ مطلب چائل پیج کریٹ کی ہے اگر ہم اس کو کلک کرتے ہیں تو اوپر ارن مانی کا بھی شو ہو رہا ہے یو آرل میں اور نیچے ایفیلیٹ ارننگ کا لنک بھی شو ہو رہا ہے اگر ہم بلاغنگ ڈی ایس ڈاٹ کام والی ویب سیٹ پر آ جاتے ہیں اور اس کو یہاں سے پکڑ کر میں واپس کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اب بات کرتے ہیں کہ چائل پیج کریٹ کیوں کیا جاتا ہے چائل پیج اس لیے کریٹ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کوئی پیج ہیں آپ نے کسی کمپنی کا یا اپنی ویب سیٹ کا ایک پیج بنایا ہے لیکن آپ اس کے اندر کوئی کونٹینٹ ہے بہت لمبا کونٹینٹ ہے اور آپ چاہتے ہیں تو اس کو سیپرٹ الہدہ طور پر لوگوں کو دکھایا جائے تو آپ اس پیج کے اندر سیپرٹ اس کا چائل پیج بنا کر اس کو ایڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ساری بات کی سمجھ آگئی ہوگی کہ کوئی بھی الہدہ کونٹینٹ اگر آپ کسی پیج کے اندر الہدہ سے اس کو پرومیننٹ کر کے واضح طور پر دکھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ الہدہ سے چائل پیج بنا کر اس کو منیو یا جس بھی پیج کے اندر آپ نے چائل پیج بنایا اس کو اس کے اندر لاکر اس کو رائٹ سائیڈ پر تھوڑا سا کر کے اس کے اندر مطلب شو کروا دیتے ہیں مطلب کسی کمپنی کا آپ نے کونٹیکٹ اس کا پیج بنایا ہے اب آپ نے کونٹیکٹ اس کے پیج میں ساری اس کمپنی کی ڈیٹیلز وغیرہ دے رہی ہیں ای میل اس کا فون نمبر وغیرہ کہ اس طرح سے آپ کونٹیکٹ اس کر سکتے ہیں یا آپ کی اپنی ویب سائٹ ہے اس کا کونٹیکٹ اس کا پیج ہے لیکن ساتھ ہی آپ کونٹیکٹ اس کے پیج میں اپنی کمپنی کی تھوڑی سی پروفائل کو واضح کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آپ چائل پیج بنا کر اس کونٹیکٹ اس کے پیج کو پیرنٹ پیج رکھ کے اس کا چائل پیج بنا کر اس کو اس کے اندر آپ نے ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے چائل پیج بنا رہا ہے اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے پیجیز پر کومنٹ سیکشن کو کیسے آن کرنا ہے جیسے اگزیمپل کے طور پر ادھر ہم آ جاتے ہیں اپنی بلوگنگ ڈی ایس ڈاٹ کام والی ویب سائٹ پر ادھر ہم کوئی بھی پیج اوپن کر لیتے ہیں نیچے سے یہ دیکھیں ایباوٹ اس کا پیج ہے ایگزیمپل کے طور پر یہ ایباوٹ اس کا پیج میرے سب نے اوپن ہو گیا اس میں کونٹینٹ ہم نے ابھی ایڈ نہیں کیا اس لیے یہ بلکل خالی آپ کو نظر آ رہا ہے اب دیکھیں نیچے کوئی کومنٹ سیکشن آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے ایگزیمپل کے طور پر ایباوٹ اس کے پیج میں آپ کومنٹ سیکشن کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ آئے اور اس پر کومنٹ کر کے جائے اپنا کوئی ریویو دیکھے جائے جو بھی مطلب وٹیور کومنٹ کرنا چاہتا ہے وہ یہاں پر لکھ کر جائے آپ نے سیمپل اس پیج پر آنا ہے یا اگر آپ نے کوئی پوسٹ کیٹیگری میں کسی کسی کیٹیگری میں پوسٹ لکھی ہے تو اس کا بھی سیم میتھڈ ہوگا کومنٹ کے لیے آپ نے اس کو ایڈٹ کے سیکشن پر کلک کرنا ہے جب آپ ایڈٹ کے سیکشن پر کلک کریں گے آپ کے سب نے اگین اس طرح کا پیج آ جائے گا یہ رائٹ سیٹ پر یہ دیکھے آپ کو آپشن نظر آئے گا اس کے سب نے کلوزڈ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ نے کلوزڈ کے آپشن پر کلک کرنا ہے اور اس کو یہاں سے آپ نے اوپر اوپن کے آپشن پر کلک کر کے کسی بھی خالی جگہ پر کلک کر دینا ہے تو دیکھیں دسکشن ہماری اوپن ہو گئی ہے اس کو میں یہاں سے سیو کر دیتا ہوں سیو کرنے کے بعد آ جاتے ہیں ہم اپنی بلوگنگ ڈی ایس ڈاٹ کام والی ویب سیٹ پر اس کو میں ریفرش کر کے آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ دیکھے ریفرش کیا ہمارے سامنے پوسٹ کومنٹ کا آپشن نظر آ گیا اب میں نے چونکہ اپنی ہی میں ایڈمین ہو اس لیے مجھے یہاں پر کوئی بھی ای میل انٹر کرنے کا آپشن نظر نہیں آ رہا لیکن کوئی بھی بندہ جب آئی اس پیج پر آئے گا وہ کیسے کومنٹ کرے گا میں آپ کو بتا رہتا ہوں اس پیر کا میں یورل کاپی کر کے میں کسی دوسرے ٹیم میں جاتا ہوں دوسرے گوگل کروم میں جاتا ہوں اور یہاں پر لاکر اس کو پیسٹ کر کے اوپن کر کے میں آپ کو چیک کرواتا ہوں ٹھیک ہے سیمپل یہ میں نے پوسٹ کیا یہ دیکھیں کومنٹ کا سیکشن آ گیا ادھر جو بھی بندہ کومنٹ لکھنا چاہتا ہے جیسے اگزیمپل کے طور پر میں نے لکھ دیا آئی ایم آویسلی گوھر ٹھیک ہے سیمپل میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں آئی ایم آویسلی گوھر ادھر میں اپنا نام لکھ دیتا ہوں آویسلی سیمپل اور ادھر میں اپنی ایمیل انٹر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ایمیل انٹر کرنے کے بعد میں پوسٹ کومنٹ کے بٹن پر کلک کر دیتا ہوں تو ادھر ہمارا یہ کومنٹ ہو گیا ہے مطلب ایب آوٹ آس کے پیج پر میں نے کومنٹ کر دیا لیکن یہ کسی اور بندے کو نظر کومنٹ نظر نہیں آئے گا کیوں جب تک ہم ایڈمن اپنی ویب سائٹ پر اپنے ورلڈ پریس کے ڈیش بورڈ میں جا کر اس کومنٹ کو اپروو نہیں کریں گے سیمپل یہ کومنٹ آگیا آپ کی کوئی ویب سائٹ پر آپ نے آنا ہے اپنے ورلڈ پریس کے ڈیش بورڈ میں ٹھیک ہے یہ ورلڈ پریس کے ڈیش بورڈ میں آئے آپ کو لیپ سائٹ پر کومنٹس کو آپشن نظر آئے گا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں ایس علی یہ میری ای میل کی ایڈی آگئی ہے یہ میرا کومنٹ آیا ہوا ہے لیکن یہ کسی اور کو نظر نہیں آئے گا یہ کسی اور کو تب نظر آئے گا جب آپ یہاں سے اپروو کے اپشن پر کلک کریں گے تو آپ کا کومنٹ جو بھی آپ کی ویب سیٹ پر کسی نے کومنٹ کیا ہوگا وہ آپ کا مطلب لائیو ہو جائے گا ہارے کو نظر آئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ سپیم کر دیا ہے آپ نے اس کو سمپل سپیم کے بٹن پر کلک کرنا تو یہ سپیم میں چلا جائے گا اگر آپ اس کومنٹ کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو ٹریش کے بٹن پر کلک کر کے ڈیلیٹ کر دینا ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ورل پریس پر ہمیشہ اپنی ویب سیٹ بنائے کیونکہ آپ کی آل ٹو آل ویب سیٹ کا کنٹرول آپ کے پاس ہوتا ہے اور بہت ایزی ہے ورل پریس کی ریپ سیٹ ڈیزائننگ امید کرتا ہوں آپ کو آپ کے لیکچر کی سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دعاوں میں اپنے بھائی کو یاد دکھئے گا اپنا خیال دکھئے گا